بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے اس لئے یہ امید رکھنا کہ کسی ایمان والے سے غلطی نہیں ہوگی یہ ٹھیک نہیں ہے غلطی ہوگی لیکن ایمان جو ہے وہ کسی غلط چیز پر قائم رہنے نہیں دیتا جیسے کوئی غلطی ہوتی ہے ایک کیفیت اندر ایسی بنتی ہے کہ ایمان والا خود پریشان ہونے لگتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا اور چونکہ یہ قلبی کیفیت ہوتی ہے اس لئے اس کا پتہ دوسرے کو نہیں چلتا غلطی جو اس سے ہوئی ہے وہ ظاہر کی ہوئی ہے اور پشتاوہ جو ہو رہا ہے وہ دل کے اندر ہو رہا ہے اب اس میں انسان کوئی غلطی دیکھ لیتا ہے کسی کی تو اس کی قیمت کو گھٹا دیتا ہے اور اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے میں تو ان کو اچھا سمجھتا تھا انہوں نے ایسا کام کیا تو پہلے یہ بات یہ ہے جو آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ میں اچھا سمجھتا تھا اس نے یہ جو کہا کہ اس نے ایسا غلط کام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سوچ ہی غلط ہے کہ اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرے گا تو یہ غلط ہے تو کرے گا نا تو تمہاری سوچ یہ ہے ہماری سوچ ہم ایسا چوچے تو یہ غلط ہے پھر دوسری غلطی ایسی سوچنے والے کی یہ ہے کہ وہ غلط کرنے والے کی قیمت کو گھٹا دیتا ہے تو جس نے غلطی کیا تھا اس نے تو ایک غلطی کیا تھا اس نے تو دو غلطیاں ابھی کر دیا اور تفصیل میں جائیں گے تو اور بھی غلطی ہیں اس لیے کہ شیطان بار بار ایسے شخص کو جو کسی کے غلط کام کو دیکھ کر اس کی قیمت گھٹانے لگتا ہے اور تاجب کرتا ہے کہ اس نے ایسا غلط کام کر دیا میں تو بہت اچھا سمجھتا تھا تو شیطان اس کو بار بار یاد دلاتا ہے بلکہ پھر اسی کا تذکرہ کرتا ہے جو غیبت بنتی ہے سوچ کر بولنے کی عادت نہ ہونے کی ویسے پھر شیطان وہاں سے کسی کی ایک غلطی کے افساد دیکھنے والوں کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا کرتا ہے اور یہ خود اللہ سے دور ہو جاتا ہے اچھا دوسرے کی غلطی دیکھتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی کیوں غلط کسی اور نہیں کیا تو توبہ یہ کیوں کرے حالانکہ ایک غلطی کے ساتھ نہ جانے کتنی غلطیاں کرتا چلا جا رہا ہے پھر اس کے بعد اس دیکھنے والے اور سوچنے والے کو یہاں تک لے کر جاتا ہے کہ اب جب اس سے آمنہ سامنا ہوتا ہے غلطی کرنے والے سے تو اس کو یہ حقیق سمجھنے لگتا ہے اور اس کی قیمت کو گھٹا دیتا ہے یہ ایک بڑی فیرست ہے آدمی کے خود کی خرابی کیے ایک بہت بڑی فیرست تیار ہوتی ہے اس پانچ منٹ کی کلپ میں نہیں کہا جا سکتا سب کچھ اور جس شخص نے غلطی کیا تھا اس شخص کے ایمان نے اسے جھنجھوڑا کہ تو نے کیا کیا یہ تو اسی وقت سے وہ پشتانے لگا اور پشتاتا رہا اور اللہ سے بار بار معافی مانگتا رہا تو جب پہلی دفعہ پشتا کر اس نے معافی مانگا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا اب جتنی دفعہ معافی مانگ رہا ہے تو وہاں تو گناہ ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا مفتی صاحب اس کے درجات بلند ہوں گے یہ میں نہیں کر رہا میں تو مفتی صاحب سے پوچھ کر بتا رہا ہوں کہ جس کو غلط سمجھا تھا اس نے غلطی سے دل ہی دل میں توبہ کیا اور اللہ سے معافی مانگا اور دل سے معافی مانگا تھا اس لئے پہلی دفعہ میں ہی معاف ہو گیا اور اب جو مانگ رہا ہے تو اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں غلطی کرنے والا توبہ کر کے اللہ کے قریب پہنچ رہا ہے اور غلطی دیکھ کر حقیر سمجھنے والا اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے اور حلال روزی وہ دے دے وہ کھلائے اسی سے پروش کرے جس سے ہماری آنکھیں کھلی رہیں اور ہم اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیں اللہ کو پسند دے ہمیں کرنے کی توفیق ہو جائیں اللہ بعمل بنائے